اللہ فائد گا جا فائد گا رسول وَنُسَلِّمُ وَنُسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد فَاوزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم کَالَلَّذِينَ اِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِمْ قَبْلَ اَيْا ارْتَدَ الَيْكَ تَرْفُقِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولِهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفِ الرَّحِيمُ یا رب لکھ دے نامہِ عمال میں قدائے مصطفیٰ شیخِ کامل کنجے کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ ساتفاری رحمت اللہ علیہ کے باستے یا رب لکھ دے نامہِ عمال میں قدائے مصطفیٰ پیرِ کامل شیخِ کامل باہرِ کرم سید الاولیاء بابا جی سید محمد علی شاہ ساتفاری رحمت اللہ علیہ کے باستے یا رب لکھ دے نامہِ عمال میں قدائے مصطفیٰ پیرِ کامل شیخِ کامل پیر سید ابرِ کرم سید غزنفر علی شاہ ساتفاری رحمت اللہ علیہ کے باستے آج بڑی عظیم محفلِ ملادِ مصطفیٰ ہے اور ختمِ نبوت کانفرنس ہے جن کو سجانے والے بڑی مبارک باد کے مستحق ہیں جناب حضرتِ علامہ مولانا پروفیسر غلام مہیدین صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب اور بالخصوص پیرِ طریقت رحملِ شریعت آفتابِ ولایت پرورتہِ اغوشِ ولایت حضور کی بلا پیر سید محمد نبیل الرحمن شاہ ساہد اب ناتِ رسولِ مقبول اور ایک واقعہ حضور باس پاک کا مہینہ ہے ان کی نسبت سے میں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں پہلے حضرت صاحب کی ایک منقبت ہے میرے ادراک سے بالا ہے عظمت کرمہ والے کی ایک اور یاد چاکتے سارے کہو سبحان اللہ جنہوں کرمہالے نے المحبتِ او داتھلے نہیں ہونا چاہیے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت آستانہ علیہ حضرت کرمہ والے شریعت میرے ادراک سے بالا ہے عظمت کرمہ والے کی کوئی اہلِ نظر جانے حقیقت کرمہ والے کی اسے سمجھو خزانہ مل گیا عرفان و مستی کا خدا نے بخش بھی جس کو محبت کرمہ والے کی اور مجھے محروم نوٹائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا میں بھی لے کے آیا ہوں عقیقت کرمہ والے کی اور خدا کی رحمتیں میرے لیے اور آپ کے لیے بیتاب ہو جائیں اگر حاصل ہو معاشر میں رفاقت کرمہ والے کی اور نہ کیوں کس ماں کی تابانی سے عالم جگہ اٹھے نہ کیوں کس ماں کی تابانی سے عالم جگہ اٹھے خدا کے نور کی مظہر ہے صورت کرمہ والے کی حضرات مہترم حضور غوث پاک کی بڑی عظمت ہے حضور کرمہ والے کی بڑی عظمت ہے حضرات مہترم باز میلے ادھا میں ہم دینے کہ بندے نو پیر بچاندائے کہ بعد مرید پیر نو بچایا اتھے میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہنا حضرت شیخ سنیان ربی اللہ حضی اللہ علیہ دا کہ حضور پاک غوث پاک نا فرمانے کہ ہر ولی تن دیتے میرا قدمیں اور میرے قندے تے میرے بدرے تمال نبی رہا قدمیں وَكُلَّا وَلِنِيَ اللَّهُ قَذْمٌ وَإِنِّي عَلَا قَذْمِ النَّبِيِّ بِبَذَلٍ تمالیں جب یہ شیر شاید صنیان نے سنا تو کہنے لگے میرے قندے پہ نہیں ہے تمام ولیوں پہ قندے پہ ہے اور تھڑک گئے اللہ اکبر قبیرہ اور کئی کسی جگہ پہ چلے گئے وہاں پہ لوگ سور چراہ کرتے تھے اور ان کے جا کر نوکری شروع کر دی اور قندوں پہ سور آگئے اللہ اکبر قبیرہ اور ان کے ساتھ ان کا نکاح ہونا تھا جب یہ بات کا پتا چلا تو آپ کا مرید شیعہ صنیان کا حضور غوثبہ کی قدمت کیا کرتا تھا محبت سے کہیں سبحان اللہ شیعہ صنیان رحمت اللہ علیہ کا مرید حضور غوثبہ کا خادم تھا اور وضوح کروا رہا تھا حضور غوثبہ نے فرمایا آج کسی دا پیر رڑ چلے محبت نہ کہو سبحان اللہ آج کسی دا پیر رڑ چلے ہے تے شیعہ صنیان دے مرید حضور غوثبہ نے پرگمہ پہ حچ رکھے کیا کرنے گے اے ڈوبیاں تران والیا پیر میرا یہ میرے بانو کھا سبحان اللہ اے ڈوبیاں تران والیا اے گناہ گارانو گالنالان والیا اے محمد مصطفیٰ کے شہزادے اسی وطان پیالہ حضرت نے حضور غوثبہ کی شان میں یہ شیعہ لکھا ہے کہ نبوی نی علی فسن دوری گلسن حسنی پھول حسینی ہے مہت نہ تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہت نہ تیرا فرمایا یا حضرت شیعہ صنیان کے مرید کہنے لگے کہ حضور پیر میرا یہ رکھ لے پیر میرا یہ رکھ لے وہاں سے حضور غوثبہ نے پانی پھینکا اللہ اکبر قبیرہ اور وہ ایک دیفیت واپس آئی حضور غوثبہ کی پاردہ میں آکے عرض کرتے ہیں مجھے پتا چرا ہے کہ ولی وہی بنتا ہے جس کے پرندے سے آپ کا قدم لات جائے قدم لات جائے ولی وہی بنتا ہے مہر ایک ولایت جب آپ لگاتے ہیں یہ بات جب خاجہ خاجگان سلطان الحند خاجہ موئین و دین چشتیت میری رحمت اللہ علیہ نے آپ کا فرمان سنا تو فرمانے لگے یا حضور غوثبہ ہر غلی کے کندے پہ آپ کا قدم ہے میرے سر پہ اور میری آنکھوں پہ آپ کا قدم ہے تو ایک واقع آخری حضور خاجہ موئین و دین چشتیت میری رحمت اللہ علیہ کا سنا کر میں اجازت چاہتا ہوں حضور خاجہ موئین و دین چشتیت میری رحمت اللہ علیہ کی بڑی شان ہے جب آپ کے شیخ کامل حضور کی بارگاہ میں لے کے گئے تو حضور کی بارگاہ میں جا کر کہا کہ میرے مرید کو قبول کرنو یا رسول اللہ غنبت خضرہ سے آواز آئی جب آپ نے سلام پیش کیا تو آواز آئی وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا جَنْدِي وَسُلْطَانُ الْحِند یہ سلطان الْحِند وَعَلَيْكُمُ السَّلَامِ يَا وَلَدِي وَسُلْطَانُ الْحِند آپ نے کہا کہ اے میرے داناجان آپ پر سلام ہو غنبت خضرہ سے آواز آئی میرے بیٹے تجھ پر ہی سلام ہو اے ہم دکے بارے اے ہم دکے بارے